سب سے پہلے آج بات کریں گے سیاست اکیت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف گیرہ تنگ ہو گیا شہباز شریف کی بیرونے ملک روانگی کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور گورنمنٹ کے درمیان لفظی جنگ کے ساتھ ساتھ کانونی محاصر پر بھی جنگ شروع ہو گئی ہے گورنمنٹ نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد شہباز شریف کا نام جائے وہ ای سی ال میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور گورنمنٹ نے درخواست جائے وہ موقف موقف اتیار کیا ہے کہ شہباز شریف کے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کا بیرونے ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ یک طرف ہے عدالت نے متعلقہ حکام سے نہ کوئی جواب مانگا نہ کوئی رپورٹ طلب کی اس لیے قانون کی نظر میں یہ فیصلہ برقرار رکھا نہیں جا سکتا اور شہباز شریف کا نام بلیک لس سے نکالنے کا حکم کالعدم قرار دیا جائے حکومتی اقتامات سے لگ رہا ہے گورنمنٹ نے تیہ کر لیا ہے کہ شہباز شریف کو کسی صورت بیرونے ملک جانے نہیں دینا مسلم لیگ نون حکومتی اقدامات کو توہین عدالت قرار دے رہی ہے اور اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ حکومت جو مرضی کر لے شہباز شریف باہر جائیں گے مسلم لیگ نون نے بھی توہین عدالت اور سات مہی کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے خلاف دو درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہیں جن پر آج سماعت ہو رہی ہے اسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت براہ پارلیمانی امور احمد خان صاحب نے اسلام علیکم علی محمد خان صاحب جی اسلام علیکم آپ صبح ہوگی سائر کر رہے ہیں اس وقت مولی واک ہو رہی ہے علی صاحب لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں اور آج ان پر سماعت بھی ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ نے گورنمنٹ اور ایف آئی اے کی درخواست پر افراز لگا کر واپس کر دی ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت شہباز شریف کو باہر جانے سے روکنے میں کامیاب ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد سب سے پہلے تو حضرت والا آپ کو اور آپ کے ناظرین کو عزتہ عید مبارک بہت بہت چیزیں اور اس عیادے کے ساتھ سے کل جو جوانٹ ریزولوشن پاس ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان سے وہ کام لے فلسطینیوں کے لیے و مسئد اقصر کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم عیوبی سے لئے تھا بہرحال انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آج شاہ محمد رشی صاحب گئے ہیں ہوپفولی وہاں بھی اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ٹرکی میں دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے شہباز صاحب کا پروزیشن لیڈر ایک بہت بڑا عوضہ ہے اور حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی سے ذاتیاد کرنے کا نہ کوئی ہمیں بلا شوق ہے میاں صاحب کو شہباز صاحب کو یہاں پہ رکھنے کا مزریان صاحب کا ایک کٹیگوریکل سٹائنگ ہے کرپشن کے خلاف اور اس سلسلے میں دو چیزیں تین ایسی ہیں جو میاں صاحب کے خلاف دیتی ہیں دیکھیں پہلے تو میاں نوازشری صاحب جب باہر گئے تو شہباز صاحب ان کے پر انٹر بنے اور انہوں نے اس جو انہوں نے پلج دیا تھا عوالت کو اس میں یہ تھا کہ وہ چالیس دنوں کے اندر واپس آ جائیں گے اگر نہیں آتے تو وہ ہلتھ کنڈیشنز پہ رہتے ہیں جب میاں صاحب نے اور سٹیک کیا تو کوئی ریپیوٹیڈ یا کوئی کلیڈیبل طریقے سے ریپورٹ جمع نہیں ہوئی کہ آپ ہر ہفتہ باری پندرہ دن بعد ریپورٹ جمع کرتے ہیں کہ پچھلے پندرہ دن میں لیٹریٹمنٹ ہوئی ہے اب یہ ہوئی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو ایک تو وہ گرنٹر ہیں اور جس کی گرنٹی دی بڑے میاں صاحب کی وہ خود بھی نہیں آئے تو جب وہ نہیں آئے تو گرنٹر کو اس طرح سے چھوڑنا دیکھیں سیاسی طور پہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے عوام سوال کرتی ہے عوام مراز ہوتی ہے کہ ہمیں تو جیلے میں سرا دیا جاتا ہے ہمیں تو ڈال دیتے ہیں بڑے لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے تو ایک تو ہمارا جو پولیٹیکل سٹینڈ ایک رفن کے خلاف کے دو نہیں ایک پاکستان ایک تو وہ ہے ٹھیک ہے اور نمبر ٹو ہماری بات چھوڑیں کہ عمران خان صاحب میں آشیخ رشید صاحب ہم لوگ کیا کہتے ہیں یا آشیخ زاد اکبر اس کو بھی چھوڑیں کہ میاں صاحب اور مون لی کیا کہتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس عدالت میں ان کا کیس ہے کیا وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے فیجیٹیو نہیں کیا عدالت نے ان کو آرڈرز نہیں دے نواز شریف صاحب کے کہ آپ واپس آئیں اگر وہ واپس نہیں آتے تو ہو اس رسپانسیبل کیا آپ رسپانسیبل ہے یا میں نہیں وہ بندہ رسپانسیبل ہے جو گرنٹر ہے اب اگر وہ بھی ملک سے چلا جائے رہیں عدالتوں کے ساتھ ایسا مزاق نہیں کرنا چاہیے عدالت کبھی بھی اپنی جوریسڈکشن سے کسی کو باہر نہیں جانی دے لیکن ہی ٹریزنس پہ میاں صاحب کو جانے دیا تو دوسری بات یہ ہے تیسرا اب انہوں نے اگر کوئی توہینی عدالت کی ہے تو میں ان کے سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انبانس صاحب وہ واحد آدمی ہیں جو ہر حال میں جیدوشی کے ساتھ کھڑے رہے اور جب جیدوشیر مومنٹ تھی تب بھی میاں صاحب نواز شریف صاحب تب نکلے جب ان کی پنجاب حکومت وہ ختم کی گئی اور زرداری صاحب اس زمانے میں سپریم کورٹ کے چیف جرسر صاحب کو تب بحال کیا جب ان کے خلاف طریق چلی وہ جرمالے تک میں تک ہم ہر حال میں سپریم کورٹ سے آپ لوگ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر گاویمنٹ کی کیا حکمت اعملی ہوگی میں وہی بات کر رہا تھا کہ عدالتوں کے اعترام ہر حال میں ملحوزی خاطر رکھا جائے گا ہم نے کبھی بھی کسی عدالت کی توہین نہیں کی ہمارا پرنسے پر سٹینڈ رہا ہے ہم نے کبھی عدالتوں پر چڑھائی نہیں کی ہم نے کبھی کسی عدالت کو چمک یا کینگ رکھا نہیں کی ہم نے ہر حکومت کا ہر بندے نے اپنا سر تسلیم عدالتوں کے سامنے خم کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر عدالت کا کچھ فیصلہ اس سے حکومت متفق نہیں ہے تو آپ اس پہ ایک سپیریئر عدالت میں اپین کا حق محفوظ رکھتے ہیں اس سے لئے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ مناسب نہیں سمجھتے ہیں آپ سپیریئر کورٹ میں اپین کرتے ہیں اگر آپ کی خلاف پر فیصلہ آئے گا حکومت اس کو مانی کی کانچوشن کے مطابق جائے گی یہ بتائیے علی بھائی کہ ایک بار پھر غداری کے جو فتموں کی گونج جاویل لطیف کے معاملے پر مریم نواز کا بڑا سخت رویہ دیکھنے میں آیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اگر اداروں کی سربلندی کی بات کرنا غداری ہے تو یہ ہم بار بار کریں گے ملکی سیاست میں یہ کب تک غداری کے لیبل لیبل لگتے رہیں گے مطلب اس پہ کیا کہیں گے آپ میں نے سامنے بڑے لیڈیس کو چاہیے کہ اپنے ورکس کو ان کو ایڈمانش کریں ان کو سرزنش کریں ان کو کہیں کہ آپ ملک سے یا اداری سے بڑے نہیں ہیں نہ کہ ان کو شہ دی جائے یہ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ پہلے ان کو شہ دیتے ہیں ان کو جب کھڑا کرتے ہیں ان سے جب ایسی ویسی کی بات کرا دیتے ہیں پھر اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ نہال آشمی صاحب کے ساتھ کیا ہوا صلاح چادری صاحب ایک ینگ لیڈر تھے ان کو شہ دی ان کو اداری سے بھی خلال بیان ان کے آئے وہ فارغ ہو گئے ان کے ساتھ ان کی جماعت کا کھڑی ہوئی میں تمام ان ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی سیاسی جماعت میں ملک کے لیے ہیں کسی شخصیت کے لیے نہیں ہیں آپ اپنے اداروں اپنے ملک کے خلاف بات نہ کریں اب یہ جو ابھی بات کی تھی یہ پائم کے جعوید لطیف صاحب نے کیا وہ مناسب بات تھی کیا اس طرح کی بات کی جانتی حالی صاحب میں پی ڈی ایم پہ تھوڑا سانے چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کی بات کریں تو شہباز شریف پی ڈی ایم کو متحرک کرنے کے لیے کوشاہ نظر آتے ہیں ملانا فضل رمان کے والے سے ان کی کال بھی ہے انہوں نے پی ورس پارٹی سمیت پی ڈی ایم رانماؤں سے تمام رانماؤں سے رابطے بھی کی ہیں اور رمان ماہ کے اختتام پر پی ڈی ایم کا اجلاس بھی طلب کر لی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ میں آپ سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں ایک تو پی ڈی ایم کو دوبارہ متحرک ہونا حکومت کے لیے کتنی پریشانی ہوگی اور کتنی چانسز ہیں پی ورس پارٹی کے دوبارہ آنے کی اور اس پہ آپ کیا کہیں گے لیکن ہم نے تو یہ دکھا ہے کہ ایک بار فوت ہونے کے بعد بندہ پھر قیامت کے دنی کھڑا ہوتا ہے تو پی ڈی ایم نامی جو مخلوق تھی وہ برزائے علاقی فوت ہو گئی ہے اور جنازہ اس کا جو تھا وہ ملانا صاحب نے خود پڑھایا تھا اور عقامت اس کی زرداری صاحب نے کیتی گورکن بھی زرداری صاحبی تھے تو میں بھی سمجھتا کہ ایک بار ترجیز تدھین ہونے کے بعد آپ ان کو کھا کر سکتے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کا حکم ازن صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا کسی ایک کپاس نہیں ہے کئی دفعہ علیوہی کئی پیشنس ہوتے ہیں کلنیکل ڈیش ہو جاتی ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ مطلب وہ زندہ ہے کئی دفعہ ہو جاتا ہے دیکھیں ایسے مردے کو جس سے سیاسی سانس نکل چکی ہے میں سمجھتا ہوں لیکن سوکس آنڈ کمینگ ابھی آپ کے صرف دو سال دا گیا اپوڈیشن کو بھی دعوت ہے کہ آئیں لیجلیشن کریں چھوڑ ریفارمز کریں اور ریفارمز کریں لومیکنگ کریں تاکہ اگلا ایلکشن جو ہے وہ بہتر ہو اور ملک آگے جائے کیونکہ یہ اس طرح کی دیں گا مجھتی اور ملک آگے نہیں گیا ملک وہی پہ کھڑا رہ جاتا ہے اس طرح کی چیزوں سے اپوڈیشن آئے اپنا پروپٹر کے بارے دا کریں علی صاحب تمام اخبارات کا تقریبا تمام اخبارات میں جو ہیڈ لائنز ہیں وہ پنڈی رنگ روڈ سکینڈل کے حوالے سے ہیں کہ راول پنڈی رنگ روڈ منصوبہ کی اگر ہم اس سوالے سے بات کریں تو مسلم لیگ نے حکومت پر سنگین الزامات لگا دی ہیں اور وزیراعظم کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا اور الزامات کے بعد زلفی بخاری نے صیفہ دے دیا ہے غلام سرور صاحب نے تو تحقیق آتی رپورٹ باہر مصرد کر دی ہے تو کیا حکومت راول پنڈی رنگ روڈ منصوبے کی جوڈیشن انکوائری کرانے کے لیے تیار لیکن انکوائری تو اس کی ہو رہی ہے اور یہ بڑی ایک اچھی مثال تلسکار بخاری صاحب نے کی ہے کہ انہوں نے کوئی وہ کلپریٹ نہیں ہے مجرم نہیں ہے ان پر سوال اٹھا انہوں نے اپنا عوضہ چھوڑ دیا ہے وزیراعظم صاحب کوئی اس پر کرپشن تے ان چیزیں پر تو کوئی وہ کمپرنائز نہیں کرتے نہ کسی کو سپیس دیتے ہیں تو انہوں نے مناسب جانا حضور صاحب نے کہ جب تک وہ کلیر نہیں ہوتے ہی رلینکشت اپوسٹ باقی جہاں تک ان چیز دے تعلق ہے ہماری عدالتیں انشاءاللہ سے ازاد ہیں اگر ایک سٹنگ وزیراعظم کو گھر بیجا گیا نواز علی صاحب کو تو کوئی بھی ہم کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں کوشن ملے گا کسی عدالت سے پرپشن کو زیرو ٹرولنس ہے امران کان صاحب کی کلیر ڈریکشن ہے امران کان صاحب ہر کیس کر سکتے انپریکشن کو پرولٹ نہیں کر سکتے یہ چیز آئی ہے الزامات کی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا اگر کسی کو اس کو یقین نہیں ہوگا تو ہم نے تو کوئی چیز نہیں چھپا لی سب تو اسی فلسطین کی بات کریں گے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ یقزبان اور قومی اسمبلی میں فلسطینیوں سے اظہار یقجہتی متفقہ قرارداد بھی منظور کی گئی ہے اتنے اہم اجلاس پر وزیراعظم کی غیر حاضری کی کیا وجہ ہے علی صاحب مرحب میں بھی رابطہ نہیں ہے فلسطین کے حوالے سے کل جگراداد پیش کی گئی اور ترکی کے دورے پہ ہیں ہمارے جو وزیراعظم خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی اور پاکستان ترکی اگر ان دو موالک کو دیکھا جائے اور تو یہ بڑے متارک نظر آتے ہیں اور پھر یورپ میں جو اس وقت آئرلینڈ سے لے کے جرمنی سے لے کے انگلینڈ مختلف موالک میں عوام باہر نکلی ہوئی ہے یعنی عوام فلسطین کے حق میں علی صاحب میں دوبارہ لائن پہ ہے دوبارہ اپنا یہ سوال کر دیئے علی بھئی وہ قراداد کے حوالے سے ہم نے سوال کیا ہے فلسطین کے حوالے سے جی اہم اجلاس میں کیوں نہیں تھے وزیراعظم کی غیر حاضر ہی کیوں تھی حالہ کے حکومت بڑی متارک نظر آتی ہے بلکل انشاءاللہ یہ بڑا ایمپورٹنک ایشو ہے وزیراعظم صاحب نے لیڈ لی ہے پوری اسلامی دنیا سے تین چارل لیڈرز نے بڑی اس پر تباہ ناواز آئی ہے جس طرح جو ریاست نے غلط عمل اپنایا اس کو بھی امران خان صاحب نے لیڈ کیا اور ابھی یہ جو فلسطین اس کو بھی امران خان صاحب نے لیڈ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے شاہ صاحب کو بھیجا گیا ہے آج وہ ترقیم ہے وزیراعظم صاحب جلدی اس پر قوم سے انشاءاللہ خطاب کریں گے اور جو بھی متماع نظر ان کا ہے جو ان کا سٹرینڈ ہے وہ سامنے لکھیں گے قوم کے انشاءاللہ علی بھئی ایکچری سوال تو یہ تھا کہ امران خان جو ہیں وہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کل کل وہ آئے گے شاہد نے کل ہماری پرگام میں تمام لوگوں تمام جو سیاسی جماعتیں ان سے ریویسٹ کی تھی کہ اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا جائے خان صاحب نہیں تھے سیگر حاضری تھی کل اسمبلی میں مطلب آپ سمجھتے نہیں ہے کہ وزیراعظم صاحب کو خود موجود ہونا چاہیے جاستہ بڑا اہم تھا اور اس میں کل کا جو اجلاستہ بڑا اہم تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کل ایک بار پھر پاکستان کے سیاستدانوں نے ثابت کیا کہ اگر مسئلہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا پاکستان کی دفاع کا کوئی ایشو ہو ان چیزوں پر پھر ہم سیاستدان کسی سیاسی جماعت کے رکم نہیں ہوتے ہیں ہم اجھا پاکستانی سوچتے ہیں اور کل ایک کیونانمس ریزولوشن آئی ہے وزیراعظم صاحب ہیں وہ انشاءاللہ جلد اس پر قوام سے خطاب کریں گے شاہ صاحب انہوں نے ذمہ داری دی تھی کل انہوں نے اس پر سمیچ بھی کی ہے اور انہوں نے ریزولوشن پاس کروائی ہے انشاءاللہ والعزیز یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں فلسطینیوں کو کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ اور آخر تک کھڑی رہے گی جب تک یہ ظلم جہاں وہ بن نہیں ہوتا جب تک مسئل اخصہ آزاد نہیں ہوتی اور جب تک اسرائیل فلسطین کو مضبوط ریاست دنیا رکنائز نہیں کرتی اور اسرائیل اپنے ظلم سے باز نہیں آتا کیونکہ اسرائیل جو کر رہے ہیں کل میں نے اپنی سپیچ میں بھی یہ بات کی ہے ویسٹ ہمیں نے اررس کیا ہے رابطہ ہمارا مدلی صاحب صرف ملکتہ ہو گیا حواظ آرہیے میں یہ کہہ رہا تھا کل میں نے سپیچ میں یہ بات کی ہے کہ اسرائیل کی فوجوں سے اور اسرائیل کی ریاستی داروں سے میں نے اررس کیا ہے کل اپنی سپیچ میں انگریزی میں بات اس لئے کی کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے ملک آپ کے ملک کا آئین جو ہے وہ ترات ہے ترات آپ کو علاوی نہیں کرتا کہ آپ کسی کی مذہبی مقامات پر اٹیک کریں یا لوگوں کمارے ہیں اپنے آئین کے خلاف گئے ہیں آپ لوگ فوج اپنے آئین کے خلاف گئی ہے جی جی بالکل ہے وار کرائیم ہے علی صاحب آپ کا جو صبح کتنے شکل لگاتے ہیں آپ پارکے اور اب کتنا ہو چکی ہے آپ کی مانوی وارک اور کتنی رہ گئی ہے جب کمس کم گھنٹا ہونا چاہیے اور میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وارک اگر آپ کرتے ہیں سب دروش شریف پڑھنے یقین کریں بہت سے مسائل اللہ حل کرتا ہے اور آپ کے ذہن تبیر ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں آ وقت ہوا ایک بریک کا کہیں میں جائے گا ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد